گزشتہ پچاس برسوں کے دوران مردوں کے سپرم کونڈ میں 51 فیصد کمی واقع ہوئی ہے اسرائیل کی ہیبری یونیورسٹی آف یورولک شلم اور امریکہ کے مانک اسٹنائی سکول آف میڈیسن کی جانب سے کی گئی تحقیق میں یہ سب سے اہم نتیجہ اخص کیا گیا ہے موقعین کے جانب سے اعداد شمار کا جائزہ ریا گیا ہے جس کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ سن انیس سو ستر ویں مردوں میں آس تن ایک سو ایک میلین ایسے ریپورڈکٹیو سیلس ٹی میلی میٹر سیمن موجود تھے تاہم یہ آس اب گر کر انچاس میلین تک جا پہنچی ہے مقدار کے ساتھ ایسے شبائد بھی ملے ہیں کہ مردوں میں اسی کوالٹی میں بھی کمی واقع ہوئی ہے اور تولیدی صلاحیت کے حامل خلیوں میں گزشتہ دہائیوں کے دوران کمی دیکھنے میں آئی برزیلین ایسیشن آف اسسٹیٹ ریپورڈکشن کے نیپ صدر یورولوجسٹ اور انڈریولوجسٹ موکر رافائل راڈیلی کہتے ہیں کہ جو چیز سب سے زیادہ متاثر ہوئی وہ اسپرم کے گردش کرنے کی صلاحیت تھی کہ صلاحیت کے بغیر اسپرم کی تولیدی صلاحیت کم ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ متاثر ہونے والے اسپرم کاؤنٹ نے مائرینی صحت کو پریشان کیا ہوا ہے ڈاکٹر ایڈوارڈ مرینڈا کہتے ہیں کہ یہ یقیناً بہت پریشان کھن ہے کیونکہ ہمیں اس عمل میں تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس سے اختتام کہاں ہوگا اسی تحقیق کے مطابق سن 1970 سے 1990 کے درمیان اسپرم کاؤنٹ میں 1.16 فیصد کمی دیکھنے میں آئی تھی جو سن 2000 کے بعد سے اب تک بڑھ کر 2.64 فیصد ہو گئی ہے خطناک بات یہ ہے کہ یہ ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے اور سائنسدان اس رجان میں تمام ہی بریازموں میں اضافہ دیکھ رہے ہیں تاہم سوال یہ ہے کہ آخر اس مسئلے کے پیچھے کیا وجوات ہو سکتی ہیں ماہرین کے مطابق اس کی پانچ ممکن وجوات ہیں تاہم اچھی خبر یہ ہے کہ اس میں بہتری لینے کے بھی طریقے موجود ہیں اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو یہ آپ کے اسپرم کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے مطابق باعث ایڈیپوز ٹیشیوز کی گروت میں اضافہ ہوتا ہے جسے ایسا مواد خارج ہوتا ہے جو ٹیسٹاسٹیرون نامی ہارمون کو برائرات متاثر کرتا ہے یہ اسپرم بنانے میں سب سے زیادہ اہم ہارمون ہے مرانہ کے مطابق مطابق کے باعث آکسیڈیٹڈ اسٹریس بھی بڑھتا ہے جس کے باعث جسے میں موجود خلیے متاثر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح مطابق کا شکار شخص کے عزو تناسل کے ارد گرد بھی مطابق بڑھ جاتا ہے جو سپرمانٹوزہ کے لیے بہت خطناک ثابت ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ چربی میں اضافہ کے باعث آزاں کی تولیدی صلاحیت کم ہو جاتی ہے جب بلکل ختم ہو سکتی ہے عالمی ادارہ صحت کے اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 49 فیصد مردوں کا وزن مقررہ حد سے زیادہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ دہائیوں میں اسپرم کاؤنٹ گرنے کی وجوہات کیا ہیں شراب، سگریٹ، ویپنگ یعنی الیٹرونک سگریٹس کا استعمال چرز، کوکین اور اسٹورائیٹس کا استعمال یہ تمام مردوں میں اسپرم کاؤنٹ اور کوالیٹی کو متاثر کرتے ہیں مرانا کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ چیزوں کا باعث ان کھولیوں پر براہ راست اثر پڑتا ہے جبکہ باقی بلواسط طور پر اثر انداز ہوتے ہیں ان کے باعث ان ہارمونز کی پیداوار بھی متاثر ہو سکتی ہے جو خوصیوں کی صحت کے لیے اہم ہوتے ہیں اس حوالے سے سب سے بڑی مثال ماہرین کی جانب سے چیستاسیرون کی تبدیلی کے لیے استعمال ہونے والی عدویات جیلز اور انجیکشن کی ڈی جاتی ہے جنہیں عموماً باڈی بلڈنگ کے دوران استعمال کیا جاتا ہے ماہرین کے مطابق یہ مارکیٹ گزشتہ برسوں میں بڑے پیمانے پر خطناک حد تک کھلی ہے ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ جب آپ جسم میں یہ ہارمون بغیر کسی وجہ کے انجٹ کرتے ہیں تو جسم کو لگتا ہے کہ اس کی پیداوار کی اب ضرورت ختم ہو گئی اس کی وجہ سے خوشیوں کے سائز بھی کم ہوتے ہیں اور سپنڈ کاؤنٹ بھی گر جاتا ہے خوشی جہاں تولیدی خلیوں کو سٹور کیا جاتا ہے باقی جسم سے ایک سے دو ڈگری کم دردہ حرارت پر رہنے چاہیے اسی وجہ سے مردم میں سپروٹل بیگ جسم سے باہر ہوتا ہے گزشتہ دہائیوں میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق تو گزشتہ دہائی میں لیپ ٹاپ کو گوز میں رکھنے کی عادت اسپرم کاؤنٹ میں کمی کا باعث بن سکتی ہے ایک اندازے کے مطابق بچہ پیدا کرنے میں دشواری کے دس سے تیس فیصد کیسز کا تعلق مرد کے ڈی این اے میں دشواری سے ہوتا ہے دوسرا عمر بڑھنے سے مطالق ہے اور یہ حقیقت ہے کہ مردوں کا عمر کے ساتھ باپ بڑھنے کی صلائیت میں اضافہ ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ تولیدی صلائیت زندگی پر کم رہتی ہے اگرچہ مردوں میں یہ کمی خواتین کی طرح اتنی واضح نہیں ہے لیکن ہارموس میں کمی ہے جو اسپرمز کی پیداوار کے لیے اہم ہے اگر ہم غور کریں کہ اسپرمز کی تعداد میں پچاس سالوں میں اکیامن فیصد کمی آئی ہے اور جس رفتار سے یہ واقعہ ہو رہا ہے اس میں گزشتہ دو دہائیوں میں تیزی آئی ہے اگر اسپرم کاؤن گرنے کی یہ شرعہ موجودہ شرعہ کے ادبار سے گرتی رہی تو دو ہزار پچاس تک اس میں تولیدی خلیوں کا اٹرقاز صرف ایک قریب ہو جائے گا لیکن مرانڈا کا ماننا ہے کہ ایسا ہونا بہت مشکل ہے مرانڈا کے مطابق صورتحال خراب ہونے کا روجان ہے لیکن کسی وقت یہ عمل رک جائے گا شاید ایسا نئی ٹیکنالوجیز کی مدد سے ممکن ہوگا بچاؤ کے طریقے ان لوگوں کے لیے جو بچہ قطع کرنا چاہتے ہیں کامیابی کے امکانات کو بڑھانے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ اپنی طرز زندگی میں کچھ تمزیلیں لائیں اور اس طرح خسیوں کے لیے نقصان دے آداد کو ختم کریں محساس کے طور پر متوازن قضاء اور باقاعدہ جسپانی وردش کے ذریعے وزن کو برقرار رکھنا یا کم کرنا شامل ہے شراب، سگریٹ اور دیگر منشیات سے پرہیز یا مکمل طور پر پرہیز کرنا بھی ایک بنیادی ضرورت ہے جن لوگوں کو ابتدائی جوانی میں ایچ پی وی کے خلاف ویکسین لگائی جاتی ہے وہ اس وائرس سے اور جسم میں اس کے اثرات سے زیادہ محفوظ دوریتے ہیں اگر معمول میں ان تمام تبدیلی کے باوجود بچہ پیدا کرنے میں دشواری برقارہ رہتی ہے تو ڈاکٹر سے فوری طور پر رجوع کیا جائے قومی اور بینالقوامی رہنمہ اصولوں کے مطابق علاشی نوعیت دار و مدار عورت کی عمر پر منصر ہوگا مرانا کہتے ہیں کہ اگر آپ کی عمر 35 سال سے کم ہے تو جوڑے کو ایک سال تک بچہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہفتے میں تقریباً تین بار بقائدگی سے جلسی ملاب کے ساتھ یہ عمل جاری رکھنا چاہیے تاہم اگر جوڑے کی عمر 35 سال سے زیادہ ہے تو 6 ماہ سے زیادہ حاملہ ہونے میں دشواری خطرے کی گھنٹی کی طرح ہے ریڈلی کے مطابق ریسرچ میں جوڑے کو ممکن وجوہات کو تلاش کرنے اور بہترین علاج کی نشاندہی کرنے کے لیے شامل کرنے کی ضرورت ہے اگر مسئلہ مرد میں ہو تو ماہرین عام طور پر انٹی آکسیڈنٹ سے برپور سپلیمنٹ تجویز کرتے ہیں جو خصیوں کی حفاظت میں مدد دیتے ہیں مرانڈا کے مطابق یقیناً عدویات اور سرجری کے ذریعے کچھ بیماریوں کو درست کرنا ممکن ہے آخری حربے کے طور پر جوڑے مومن تولیدی تقنیقوں کا سہارہ لے سکتے ہیں جیسا کہ ویٹرو فرٹلائزیشن وغیرہ